بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بوائل چاولوں سے کٹلس بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بندے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے دو کپ بوائل چاول اس میں شامل کریں گے دو عدد بوائل آلو جنہیں ہم نے باری کر لیا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے سبز مسالہ جس میں ہے دو عدد سبز مرٹے دو چمچ سبز پودینہ ایک چمچ ریاان کے پتے دو چمچ سبز دھنیا تھوڑی سی شملا میریج اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ان تمام چیزوں کو بہت ہی باری کٹاوا ہے اب ہم ڈالیں گے سکھے مسالے آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ گر مسالہ ایک چمچ سکھا دھنیا آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی میریج کا بورڈر آدھا چمچ سورک میریج کا بورڈر ایک چمچ چاہت مسالہ اور تھوڑا سا کالا نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیاس جو ہم نے بہت ہی باری کٹاوا ہے اور آخر مس میں شامل کریں گے تین سے چار چمچ بیسن آپ بیسن کی جگہ کان فلور بھی یوز کر سکتے ہیں اب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں آپ چاہیے تو چمچ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھوں سے کروں گی ہاتھوں سے چاول اور علو جو ہے وہ بہت ہی باری کرش ہو جائیں گے اور ڈو بہت ہی اچھے سے بنے گی ضروری نہیں کہ اس ریسپی کے لیے آپ سپیشل چاول بوائل کریں اگر رات کے کھانے سے آپ کے چاول بچ گئے ہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈو ہماری بڑکی ہے یہاں پہ میں نمک ٹیسٹ کروں گی نمک مجھے تھوڑا کم لگ رہا ہے تھوڑا ساور ڈالوں گی اور اچھے سے مکس کر دوں گی ڈو ہماری بن چکی ہے اب ہم اس سے کٹلس بنائیں گے کٹلس کی شیپ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی دے سکتے ہیں گول بنا سکتے ہیں تھوڑے لمائی کی رکھ میں بنا سکتے ہیں میں پلین بناؤں گی اور اس شیپ میں اپنے ساری کٹلس تیار کر لوں گی کٹلس ہمارے تیار ہیں اب ہم کٹلس کو کرسپی بنانے کے لئے کرمز لگائیں گے یہاں میں یوز کر رہی ہوں باریک سووئیوں کو کرمز میں نے سووئیوں کو صرف بٹے پر باریک پیس لیا تھا اور اس کو ایزا کرمز یوز کیا ہے آپ چاہے تو بیٹ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں دب یہ پک کر تیار ہوں گے تو بہت ہی کرسپی فیل ہوں گے دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھے لگیں گے اس طرح تمام کٹلس پہ گرمز لگا لیں دونوں طرف اب ہم ان کو تھوڑی دیر کے لئے فریزر میں رکھیں گے تانکہ یہ سیٹ ہو جائے اب ہم کٹلس کو فرائے کریں گے میں تبے پہ فرائے کر رہی ہوں ہلکا سا گھی لگایا ہے آپ چاہے تو نون سٹک پین بھی یوز کر سکتے ہیں میں کٹلس کو شیلو فرائے کر رہی ہوں آپ دیر فرائے بھی کر سکتے ہیں چولے کی آنکھ بہت زیادہ تیز نہیں رٹنی دھیمی آنچ پہ پکانا ہے اس کو تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں جب ایک طرف سے پک جائیں تو پلٹ کر دوسری سائر سے پکا لیں دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اور سمیہ بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کیوں پر اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے مزیدہ ٹریسپی بوائل رائس گٹلس تیار ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں یہ اتنے خوبصورت ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزے گئے آپ اس کو املی کی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں امیدہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی ڈوٹیفیکیشن مل سکے اور میرے ویڈیوز کو اپنی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تھینکیو